قرآن پاک کے لئے آیت ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ اللہ نے منتخب فرمایا اصطفا یعنی انتخاب کرنا چننا محمد مصطفی یعنی حدود صلی اللہ علیہ وسلم کو انداری چننا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حصفا اللہ نے چن لیا منتخب کر لیا کس کو آدم علیہ وسلم کہ آدم علیہ وسلم کو بنایا اپریشن سندہ کروایا دنیا میں بھیجوایا ضروریت کی سنسریں وہ چلایا ساری دنیا کے نکاب کو چلایا پہرنگی بنایا اور پھر ان کی توبہ کو پنجتن پاک کے ستھے میں خبور کیا پھر وہ مخابی نایر فرمایا یہ آدم علیہ وسلم کو اتقاب پرمایا پھر آدم علیہ وسلم ان کی قوم کے مدد بگا آتا رہا تو ان اللہ نے نوہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا ان اللہ حصفا آدم علیہ وسلم نوہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان احتفالوں کو تعالیٰ نے پھر نشات سانیہ دین کا وجود میں رہایا کہ سارے نافرمانوں کو سارے کافروں کو تیارہ کے سارے لوگوں کو حلق فرما دیا جو ان اللہ علیہ وسلم کی کشتی نے باقی بچے تھے یہ سب زندہ رہے عالمی طوفان آیا تفصیلی واقعات ہے سب حلق ہوگئے اور یہ کشتی کے منجلوں سوار تھے جو چیزیں سوار تھی ان کو حضرت پورا کو تعالیٰ باقی رکھا اور اس کے ذریعے سے پھر انسانیت کے سلسلے کو چلائے ہو اللہ نے فرما دیا کہ آدم کا ہم نے انتخاب فرمایا پھر نو کا ہم نے انتخاب فرمایا اور جس کے بعد نے فرمایا آلِ عبراہیم یہاں ایک حضرت بڑھا دیا آلِ خان عبراہیم نہیں فرمایا آلِ عبراہیم وہاں فرمایا آدم اور نو آلِ عبراہیم یہاں آلِ عبراہیم علیہ السلام اور ان کی آل یعنی ان کی اولاد اب اس میں عسیٰ علیہ السلام اس میں سلام علیہ السلام اور اس سارے پریشتہ یہ سب اس کے اندر آجاتے ہیں کہ آلِ عبراہیم اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اللہ نے ایک لفظ بڑھایا آلِ عبراہ آلِ عبراہم اللہ تعالیٰ بتانا رب العالمین حضرت صلیب رحمتونی العالمین اور یہاں بڑھایا آلِ عبراہم آلِ عبراہم یہ سب جو انتخاب ہے سارے آدموں کو ساندھے لگے کہ آلم نہیں سارے آدموں کو ساندھے لگ کر تو آلِ عبراہم سے کیا مراد ہے آدم علیہ السلام پر تذکر آ گیا نوہ علیہ السلام پر تذکر آ گیا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پر تذکر آ گیا اب اس کے بعد آلِ عبراہم آلِ عبراہم کہ آلِ عبراہم سے کون مراد ہے آلِ عبراہم ہوتا مہتدبر ایمراین کے اطاف پر آنچہ کی دیکھتسی یہ مشہور عبادت ہیں لیکن بہت مفسرین میں اس کی اچھی بھی تفسیر فرمائی ہے اس تفسیر کا تذکرہ مجھے یہاں پر کرنا ہے کہ آل عمران سے کون مراد ہے فرما کہ تاریخ کے اندر تین عمران بہت مشہور ہیں تاریخ کے اندر تین عمران بہت مشہور ہیں ایک عمران موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام یہ والد کا نام بھی عمران ہے اگر سے عمران کہا جاتا ہے تو وہ عمران مراد ہو سکتا ہے لیکن آر عمران آر عالمین سارے عالم کو جن سے فیض پہنچنے والا ہے وہ آر عمران یہ تفسیر اپنے کا صحیح ہے کہ آر عمران یعنی عمران سے بلا آر عمران عمران جو ہے ہوا حضرت مریہ علیہ السلام کے گویاں والد ان کا نام عمران ہے ان کی ایک بیٹی مریم اب مریم کا ایک بیٹا ہاتھ ہے عمران عمران تو اپنی جوانی کے ناظمار کو پڑھا لیے گئے پھر بیامت کے قریب آئے گئے یہ ایک تفسیر آتے ہیں تو آر عمران سے بلا آر عمران اگر مریم علیہ السلام کے والد کو لیا جائے تو پھر صرف عمران یعنی مریم ہے اور اس پر عمران ہے یہاں پر سلسلہ قتم ہو رہا ہے تو اگر عمران کہا جاتا تو قوم بلاد ہوتے تھے موسا اور حارون کیونکہ ان کی والد کا نام بھی تھا عمران یہاں پر اگر مریم علیہ السلام کے والد کا نام اور ان کو اگر بلاد لیا جائے تو عیسی علیہ السلام پر وہی بر بات ہو جاری اللہ تعالیٰ نے عمران حیل کو موسا علیہ السلام کے والد وہ بھی نہیں ہو سکتے عمران مریم علیہ السلام کے والد کچھ امکان تھے کیونکہ اس کا تذکرہ آگے ملتا ہے مریم علیہ السلام کے مطفیرات جائے ملتی ہے اس لیے کچھ امکان تھے لیکن عمران آدمی تک لفظ آ رہا ہے کہ آدم کو فرز پہنچانے والد عمران یعنی عمران اور ان کی عمران عمران میں حیث آئی یعنی متخیب پر سکار اللہ والد ہونا چاہیے اس کے عمران بھی ہوئی چاہیے تو عمران کون ہے تاریخ میں تین عمران مشہور ایک عمران پر موسا علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ملت کا نام اور دوسرے عمران یہ حضرت مریم علیہ السلام جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ اور تیسرے عمران محمد صلی اللہ علیہ السلام نے عباد کی ہے مطولی قانقہ حضرت عمران بیلہ جزیلی صاحب نے ارشاد کیا ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے معاملات کے اندر میں احتیاط کے ساتھ تفسیروں کا تذکرہ فرمایا آل عمران سپران اکثر ظاہری طور پر یہ روح کیونکہ سمجھ کے احبار سے لوگوں کو دین دینا چاہیے سمجھ کے ساتھ میں دین دینا چاہیے سہد کیلئے ضروری ہے کہ اچھی غذا ملے لیکن کوئی یہ اقل مندے کا فارمولہ نہیں ہے کہ اصل غذا دے کر سقیل غذا دے کر اس خونیس کو موت کے گھاٹے پہنچا دے اب ضرورت ہے کہ اب تک کے زمانے کے معاملات میں عمران کے لئے دینی خدمات اور دین کے خدمت بزاروں کین خدمتوں کے وجہ سے دین کسی نہ کسی صورت میں عمران میں زندہ تھا لیکن فی الوقت اس وقت میں پندرمی صدی میں کی زمانے میں ہم اور آپ ہیں کہ یہ وہ فطروں کا زمانہ ہے کہ اب یہاں پر صرف اپنے نظریات کا یا متاثر ہونے کا یا تاثرات کے دین کی بنیاد ایک کام نہیں آئے گی بلکہ یہاں پر تو اب عقیدوں کی بنیاد چلے گی اور عقیدوں کے اوپر اسلام کی خدمات چلے گی لیکن بڑی حقائق وہ ہر زمانے میں چھپایا گیا ہے اور چھپانے والے چھپا نہیں سکتے بلکہ حکمت مولا پر جن پاک کی ہوتی ہے مولانی کی ہوتی ہے کیونکہ دین کے مالی تو مجھے تر پاک ہے کہ صرف اور صرف کو فضیلتیں اور صرف اور صرف حقائق کے ظاہری طور پر علم کا کافی نہیں ہوگا بلکہ ان علوم کی روشتی کے اندر میں ان حقائق کو محنت کرتے ہوئے عقیدے تک لے کر پہنچنا پڑے گا عقیدہ چھپکے بدلتا نہیں ہے عقیدہ اصل بنیاد ہوتی ہے عقیدہ اصل بنیاد ہوتی ہے اس لیے سورہ آل عمران کی جو تفسیر کی گئے اور ساری باتیں وہ سامنے بھی آئی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات ہی پر اسلام کیا جائے کہ آل عمران سے پراد حضرت عمران جو حضرت مریم علیہ وسلم سے جو وابستہ ہیں ان کی آل اگر پیرار دی جائے تو پھر آگے تو حضرت مریم علیہ وسلم کی آل نہیں چلی تو پھر یہ روح میں پورا ہو جاتا ہے اب آل عمران سے اصل سابش شکا حقیقت یہ ہے کیوں کہ اس وقت تو جب تک ظاہر نہیں ہوا تھا تو اس وقت کوئی تعبیل کی گنجائش تھی لیکن ہم یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آل عمران جو عالمی اعتبار سے جو فیض کی تخصیل کرنے والے ہوں گے ان کا فائدہ دنیا کے انسانوں کو پہنچے گا اس نے مراد عظر من الشامس حضرت خالہ بہتالی کے شہزاد مولا علی مشکل کشا اور مشکل کشا علیہ وسلم کے وہ شہزاد جو مولا حسن و مولا حسین کی صورت میں اور سیدے کارنان کے اس گھرانے کی وہ برکات و خیرات امام ذنب عبدید حضرت اللہ اعتباروں کے ذریعے سے اور آئیمہ طریقت کے ذریعے سے اصل میں آل عمران کا یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے بھی یہ اشاروں نے یہ اشارت فرمایا جس کا مفہم یہ تھا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوٹ کر جا رہا ہوں ایک تو قرآن و مجید اور دوستی میرے اہل بیت اور اہل بیت سے مراد کی وہی آل عمران میں جو آل رسول ہے یہی وہ آل رسول ہے جو اصل میں آل عمران میں اور کچھ مصمتی ہمارے عرام کی ہے کہ آل تو خیامت تک چلتی رہے گی اب ان سلسلوں کا معاملہ تو اگزائی طور پر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نہ ملک شاہ کے درمی نہ عراق کے درمیں نہ عرب کے درمیں نہ مکہ اور مدینہ کے درمیں کہ ہم حضرت مریم علیہ السلام کی آل سے ہیں یا اسی طریقے سے اوپر کے لوگوں میں سے کوئی ہے کہ مستحقیق نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں ہمارا نصب لیکن نصب جو ثابت ہو جائے گا وہ آل عمران کا وہ اہلِ بیت اور آدیس اور قرآن کی روشنی کے درمیں وہ اہلِ بیت ہے جو قیامت تک اولیہ کی صورت میں چلتے رہیں گے یہی وہ چیز ہے کہ جس پر ہم اپنی نسبتوں کے اوپر جتنا اللہ کے بارگاہ میں شعور ادا کرے کب ہیں اس لیے میرے پانیوں اور میرے دوستوں کہ یہی آل عمران کا یہ وہ چشمہ ہیں جو غوث و خاجہ کے ذریعے سے اور دنیا کی اور قلعہ کے ذریعے سے پھلی دنیا کو سہرات کر رہا ہے اور قانقہ معمدی کے درمی یہ نوازشوں کا نظام ہے کہ یہاں پر قولیہ اقراب کے نسبتوں کی محفیل ہو ہوتی ہے تو یہ تو اصل میں آل عمران کے فیض کے حاصل کرنے کا نظام ہے آل عمران کا گلیوں گلیوں میں جا کر قاضی قاجگان کی نسبتوں کی محفیلوں پر کرنا گلیوں میں جا کر قاضی قاجگان کی گلی کا بتانا یہ کیا ہے آل عمران کا راستہ بتانا ہے آل عمران جو اہل بیت اور آل رسول کی صورت میں قیامت تک رہیں گے امت کے لئے اور حق کے لئے دیر کا سمیار ہوں گے جس زمانے میں امت ان اصل بنیادوں سے چھوٹی ہے یا دور ہوئی ہے تو امت اور اسلام اس زمانے میں تلا کمزور ہوا ہے اور جن صدیوں کے اندر کے اسلام کی تاریخ میں یہ امت اصل ان نسبتوں اور بنیادوں سے آل عمران سے وابستہ ہوئی ہے پرجتر پانچ سے وابستہ ہوئی ہے اولیاء سے وابستہ ہوئی ہے اور آل رسول سے وابستہ ہوئی ہے وہ صدی اور وہ زمانہ اور وہ علاقہ جو اولیاء کی امامت کے ساتھ میں جو چلا ہے اولیاء کی سرپرستی میں جو چلا ہے اور جن کو اپنی زندگیوں میں پجتنبا کے درد کی چھاؤں نصیب ہوئی اور اولیاء اکرام کی نسبتیں اور ان کی چوکر میں نصیب ہوئی وہ ان کے لئے بڑا خیر کا زمانہ رہا اس لئے کہ وہ جڑ سے جڑے رہے ترو تازہ شاقیں بدتی رہی اپنے غفت پر بھول وجود میں آئے اپنے غفت پر بھول وجود میں آئے اور دنیا میں باقوں گاہر اور چمن لہلاتے ہوئے چمن کلشن محمدی دنیا کے در میں لہلاتے رہے اور جب سے جس زمانوں کے اندر میں مختصر زمانے کے لئے ہو مختصر بلگوں کے اندر ہو مختصر بلگوں کے اندوار سے ہو لیکن اصل جلس سے پجتنبا سے اور آل عمران اور آل رسول سے اور پجتنبا کے نظاموں سے یہ امت جس سطح میں کٹی اور دور ہوئی نتیجے کے اعتبار سے اسلام کا درخ نام کر رہا لیکن خوش کر رہا انسانیت کو پھول نہیں ملے انسانیت کو ٹھٹی چھو نہیں ملی انسانیت کو پھل نہیں ملے انہی درختوں سے پھل ملتے ہیں جو جڑوں سے وابستہ ہو اور انہی پھلوں سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے جو وہیم بھول وجود میں آتے ہیں جو درخت جڑوں کے ساتھ میں ہو اس لیے اصل جڑے ہماری عقائد کی بنیان پر پجتنبا اور آل رسول اور آل عبران ہیں اب جو قیامت تک آل عبران چلے گا جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پرانو مجید کے درمے فرمایا میرے بھاگیوں اور میرے دوستوں میرے بھرگوں ہم کسی چیز کا خدمت مزاروں کی کسی خدمت کا ارکار ٹھو بھی نہیں کر سکتے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لئے وہ فیضان کہ اب کہاں ٹھوڑے جا کے آل عبران کو اگر فیض کو اور ہم بتحقیق طور پر صدد کی بنیادوں پر کہاں تلاش کریں کون آ کر یہ کہے گا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں کہاں سے شدرہ حاصل کریں لیکن بہت آسان ہوگا یہ جڑ کا سلسلہ آپ کو کسی بھی علامہ میں کسی دیہات میں بھی چلے جاؤ اگر کوئی اہلِ بیت کے اور آلِ رسول کے اور نسبتوں کے ساتھ میں جس کی نسبت چوکھٹوں سے جڑی بھی ہوگی تو اس کی کس چوکھٹ سے لے کر اس کی ذات سے لے کر پجد انپادر آلِ رسول کا سارا شجنہ اس کو بل جائے گا یہ مجلسوں کا احتمال کہ یہاں پر ساری محفیلے ہوتی ہیں تمام علیہ کی ہوتی ہیں یہی تو ہے فیضانِ خالِ عبران کا ثبوت اس لیے جو محفیلے چڑھ رہی ہے خالِ خاجگان کی نسبت پر کہ اپنی گلیوں میں گلیوں میں جا کر محفیلوں کو گھر کر خالِ خاجگان کی گلی کو بتاؤ اور پر امت کو آلِ عبران کا راستہ بتاؤ خالِ خاجگان کی طرف میں ان کی گلی کی طرف میں بلانا جب ان کی گلیوں کی طرف میں یہ امت آ جائے گی تو پھر درِ غری نماز تک پہن جائے گی جو چوکھٹے غری نماز تک پہن جائے پھر اس کے لیے وہ راستہ مل جائے گا کہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ان حقائق کو عقیدوں کے راستہ پھر لے کر چلنا ہوں کے لیے اور ہمارے لیے آسان مہودہ ہو خدا ہم سب کوئی نظاموں کے قدر کی توفیق ادا فرمائیں اللہ تعالیٰ فیضانے خاجگان ان چوکھٹوں سے دنیا میں ظاہر فرمائیں اور ہماری نصروں کو سہرہ فرمائیں